خواجہ محمد معصوم صاحب حلو المجدد صاحب کے عجل خلفہ میں شتے ہیں صاحب دادے بھی تھے اور کے خلفہ میں شتے تھے پورے کام کو خواجہ محمد معصوم نے سمحل دیا مجدد صاحب الف ثانی جو کمی رہ گئی تھی خواجہ محمد معصوم نے پورا کیا اور یہ حضرت عام طور سے فرماتا تھے کہ ہر مجدد کے بعد کوئی شخص ایسا آتا ہے کہ جو اس کی تجزیلی کارناموں کی تکمیل کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی یہ خط ہے شیخ عبداللطیم لشکر خانی کے رام وعد و تذکیر میں یہ مکتوب عربی میں ہے بعد الحمد و صلاة دوستوں سے امید ہے کہ وہ اتباع حوا اور شیطان کے باعث لقائے رحمان کو فراموش نہ کریں گے دوستوں سے امید ہے وہ اتباع حوا اور شیطان کے باعث لقائے رحمان کو فراموش نہ کریں گے دوستوں سے امید ہے کہ وہ اتباع حوا اور شیطان کے باعث لقائے رحمان کو فراموش نہ کریں گے زمانے صحت اور فراموش نہ کریں گے دوستوں سے امید ہے لقائے رحمان کو فراموش اللہ سے ملنا ہمیں سے نہیں رہنا اللہ سے ملاقات ہوگی کیا جواب دوگے اللہ ہم سب لوگوں کو اس کے لئے تیار کرنے کی توفیق ہے دوستوں سے امید ہے کہ وہ اتباع حوا اور شیطان کے باعث لقائے رحمان کو فراموش نہ کریں گے زمانے صحت اور فراموش کو فراموش نہ کریں گے زمانے صحت اور فراموش کو فراموش نہ کریں گے يا جوار کریں گے سیاتھ ہے جب تو کچھ کرنا کھ کر لو فاری کو جب تو کچھ کرنا کھ کر لو یہی کامیش ہے تو ڈیچیر ہے گا بہت زیر ہوئے سے جوانے ہیں جوانے ہیں بھار گو بھار بھائیں ہو جاتے ہیں اس امید بے نہ رہو جو وقت ملے اسے کام میں لاؤ اللہ اللہ تلاب سے قرآن کریں گے نفس برائیوں کو حکم کرنے والا ہے اور دنیا درہ کے لئے ایک بڑی زبردست جادو گرنی ہے بہت زبردست دعوت قرآن کریں گے نفس برائیوں کو حکم کرنے والا ہے اور دنیا درہ کے لئے ایک بڑی زبردست جادو گرنی ہے جس کا ظاہر پسندیدہ اور جس کی لذتیں مرغوب ہیں پورے رقشہ خاندہ محمد معصوم نہیں کریں تغیر قطع ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حقیقت تو اسے آگاہ کریں برگامر کی توقع تلاوتی قرآن کریں گے نفس برائیوں کو حکم کرنے والا ہے اور دنیا درہ کے لئے ایک بڑی زبردست جادو گرنی ہے جس کا ظاہر پسندیدہ اور جس کی لذتیں مرغوب ہیں آخر پراموش کی ہوئی چیزہ اور اس کی نیمتیں پوشیلہ ہیں اور دنیا کی لذتیں رہی ہے نرد کو رواد دے رہا ہے نرد کو رواد دے رہا ہے اور فقر فقدان سے درا رہا ہے کیا آخر کو خبر نہیں سافی برگامر کو راگ پوشیلہ ایسان دونے تین چیزوں کو تین چیزوں کو تین چیزوں کو تجید درکی ایسان دونے تین چیزوں کو تین چیزوں کو تجید درکی یعنی تعبِ نفس شغلِ قلب اور سکرِ حساب کو راحت راحتِ نفس فراغِ قلب اور خفتِ حساب پر تجید درکی جو بدنے پانی کی تعبی میں مشغول ہے جو بدنے پانی کی تعبی میں مشغول ہے نفسِ ظالم کا پیٹ بھرا ہے کمی نہیں سن دیکھا بھی نہیں دائیں نفسِ ظالم کا پیٹ بھرا ہے اور جنابِ سبحانی کی جانب توجہ کرنے کو کھراموش کر رکھا ہے پانی لذتوں کے پیچھے پا ہے اور جنابِ سبحانی کی جانب توجہ کرنے کو کھراموش کر رکھا ہے تو نے اپنے قلب کو لذاتِ فانیاں سے لبریز کر دیا ہے اور ابھی تک تجھ کو تیری آزمیں ہاتھ نہیں ہوئیں میں نے ایک سبحان سے لوگیں سبیل سے نندگی بھائی سن پہ لگا رہا ہے گولی ساوے بہت مشغول ہے بہت طویل ساتویر میں ایک شہ سے کسی نے کہا بھائی آخری توجہ کرو دوسرے سبحان دو سبحان بیاد کیا ابھی مجھے ایک سبحان کر رہا ہے یہاں سے وہاں جاؤں گا وہاں سے وہاں جاؤں گا یعنی ایک سال کا تو اس نے بتلایا سفر ہے ساتویں باپ میں ہے لیکن وہ باپ زادہ پہا ہے رہی آتا کسی کا اس میں یہ ہے ایک اکل مند سے یہ بات تعجب خیل ہے وہ امور دنیا میں تدبیر کا احتباب کریں لیکن امور آخرت کو تقدیر کے حوالے کر دیں جو لکھا ہوگا ہوگا یہاں کیوں نہیں کر دیتے یہاں نہیں کر سکتے جو لکھا ہوگا ہوگا یہ یہ بات ہے تعجب خیلت بات یہ ہے کہ وہ امور دنیا میں تو تدبیر کا احتباب کرتا ہے لیکن امور آخرت کو تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے جو لکھا ہوگا کیا اس کو اس کا یقین نہیں کہ امور دنیا کی تدبیر ہی یہ ہے کہ تدبیر کو ساخت کر دیتا ہے امور آخرت میں جو لکھا کرنا اور کتا ہی کتا کرنا ضروری ہے کیا اسے یہ نہیں سنا کہ دنیا کی حاجت کا کرتا ہے کرنا ہی حاجت کا پورا ہونا ہے کم بختی ہے اس شخص کی جو داری و غرور دنیا میں مطمئن ہے خادم امد والا سات ہزار خالفات ہیں ان کے یہی سب لکھتے تھے یہی سب لکھتے تھے کوئی کم ہی نہیں سات ہزار خالفات ہیں یہی پہ ہندوستان میں سات افغانستان افغانہ میں بھی رہے ہیں امور آخرت میں جد و جہت کرنا اور کتا ہی کتا کرنا ضروری ہے کیا اسے یہ نہیں سنا کہ دنیا کا حاجت کا افتار کرنا ہی حاجت کا پورا ہونا ہے کم بختی ہے اس شخص کی جو داری و غرور یعنی دنیا میں مطمئن ہے یہ خط ہے یہ تعلیم کو لکھا ہمارے حضرت بہت چیز کتاب کو دے رہے ہیں بہت سناتے ہیں یہ کتاب میں زیادہ حضرت تھا ہی لوگ رہے ہیں نام نہیں کہنے نہیں کہنے نہیں کہنے یہ حضرت کا معمول یہی ہے مکتوباتیں معصومی ہیں مکتوباتیں مجددی ہیں حضرت مہا یعقوب صاحب کے کبھی کسی مکتوبات اور میں نے کئی دیکھا مثلا کی ملفزات سے زیادہ موثر کتاب ہے کتابی ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے یہ بہت ہے اللہ تعالی حضرت کیا وہ اس نے نہیں سنا کہ دنیا کے حاجت کا ترک کردیں ہی حاجت کا پورا ہونا ہے کمبختی ہے وہ اس شخص کی جو دعل و غرور یعنی دنیا میں مطمئن ہے ضرور پر اسوال ہے اور یہاں کی خوشی پہ پہلتا ہے باتل میں جو باہو کہا ہے کبھی ہوتا ہے اور ایک ہے کبھی آ ساکتا ہے کبھی آسن مجید ڈیوشو کا حاصل دیریئے ہے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلوں میں کمی محسوس کرتے ہیں ایساس تکی خرم میں جاتے تھے چیز پوری رہتے تھے یہاں کی خوشی پر فریق رہا ہے واشتر قوت اور شدتی یوم قیامت کو بھول گیا ہے باطل میں دعا ہوا ہے اللہ اور کتاب مستور پی رکب منشور یعنی قرآن مجید سے اعراض کر رہا ہے لہو لئی فی ترسلتا ہے او بیت معمول کی طرف نہیں چلتا کیمی ہے بیت معمول کی طرف نہیں چلتا اللہ ترکا افلا یعلمو اینہا خسیہ ملو بو سرا معفی قبول وہو سرا معفی صدور اینہا ربهم بہم یوم اینہا خبید کیا انسان نہیں جانتا کیا انسان نہیں جانتا کچھ وقت کو جبکہ قبروں سے مرزوں کو اٹھایا جائے گا اور ان بھیدوں کو جو سیروں میں چھپے بھی انزائی کیا جائے گا بے شکر رب الناس اس دن انسانوں کے احوال سے باقبر ہے وصلہ ملو یہی شرا تربیہ لوگ ختم سرا سے مہاشی کہیے میں نے نکسا بھی ختم کتابت کو اہمار کی طرح کو لازل سمجھتے شروع میں کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن اپنے حالات کی طرح لوگ کیا کریں میں سب مولانا مولیں ہم سب لو دیں کہ اپنے حالات کی طرح ابھی حالات کیا ہوں اگر اچھے لکھے اچھا تم کو یہ رہ گیا تھا لکھنے کو اسے کو یوں معلوم ہوتا نہ لکھے خرابی لکھے تو اب پیسی میں مبتلا ہو نہیں کرو یہاں سے مریح جیب اسی سے اسلاح کے حدید انسان نہیں جانتا اس قوت کو جبکہ قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا اور ان بہیدوں کو جس سونے میں چھکے ہوئے ہیں ظاہر کیا جائے گا بے شکر رب الناس اس دن انسانوں کے احوال سے باقبر ہے وصلہ والا ملت اللہ فلان صرف ہے گھتے اسے جواب جیسے احوال اسے جوابات دو سے ساپو لکھے گھتے مہدل اللہ مہدل اللہ مہدل اللہ مہدل اللہ آپ کو کوئی تعلیم دیکھر ہیں بسم اللہ حامل و مسلیہ علیہ رسول کریم تم نے لکھا تھا خدا لکھا ہے شیخ تم نے لکھا تھا کہ حقیقت نماز کو کیا عرض کرو حقیقت نماز کو کیا عرض کرو نماز کے ادایگی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی ہے نماز کے ادایگی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی ہے تقبیر اولا کے وقتیں محوریت تاریح ہو جاتی ہے اب دیکھیں پڑھنے لائکھیں گے کتابی احوال تاریخ کو سمجھے ہوئے تھے اس کی تشریح نہیں کی جاتی ہے کہتے ہیں نماز کے ادایگی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی تشریح نہیں کی جاتی ہے تقبیر اولا کے وقتیں محوریت تاریح ہو جاتی ہے اللہ حبہ تقبیر اولا کے وقتیں محوریت اللہ کے سامنے کھڑا اللہ ہم سنوں کے ادھال سے مطلب ہی ملکہ اللہ تعالیٰ بہر بہر فرمایا اس کی تشریح نہیں کی جاتی ہے نماز کے ادایگی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی تشریح نہیں کی جاتی ہے ہمارے گھر بہر 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 جاتی رہتے ہیں لیڑھ میں کہا پھر تو شادی ہی سب کو دیتا ہے میں دیکھا دور سے میں چھوٹا تھا کہ دور سے مہارا سجدہ میں رو رہے تھے سجدہ دکھائی پڑتا دور سے ہاں میں کہا اللہ اتنے بڑے بھوزوگ آدمی سجدہ میں رو رہا ہے مالوم ہے کہ وہ چیز خود حدود سے پہل سوٹے تھے وقت بکا آئی نال بکا بکا کہا اب اس کے لئے کچھ توجہ کی جاگے تو بھی تو ملے گا ہر چل کے لئے تو توجہ کی جاگے تو ملتی کوئی چل اس کے لئے ایک بچل تپیتے ملے کم ہم نے کوشی کیا نماز نے خضو کی خوشو کی ایک سوئی تقبیر اولہ کے وقت ہی محویت تاریح ہو جاتی ہے اور سوائے مشاہدہ حق کے کوئی شعور باقی نہیں رہتا ماں گنگوئی ہوگا ہے ماں گنگوئی ہوگا ہے ماں گنگوئی ہوگا ہے نید بعد اوقات ایسا نور قلب سے ظاہر ہوتا ہے گویا اسے تمام عالم کو ملہور کر دیا نماز کر دیا ایک موضوع سے نور دکھائی گیا تو بہت خوش ہو گئے کہا جو میں کچھ کر رہا ہوں نور کی شکل میں یہ نور تمہارے وضو کا نماز کر رہی ہے وضو کے اللہ تعالی نور اب ہم نے محسوس ہوتا ہماری قبیر چلا ہے یہ نہیں کی ختم ہوگی ہے لعا کرو بھائی اللہ تعالی ہم نو کو ان کا افجاد سے ان حالات سے بہر ور فرمائے تکبیر اولہ کے وقت ہی محبیت تعریف ہی آتی ہے اور سوائے مشاہد ہے کہ کوئی شعور باقی نہیں رہتا کہا اللہ نیل بعد اوقات ایک ایسا نور قلب سے ظاہر ہوتا ہے گویا اسے تمام عالم کو ملور کر دیا ہے جھوٹو نہیں لکھیں گے حضرت آئی صاحب کہا ہے مہرگاں وہی ہیں سب ایک سے ایک مخلیس صحبیق سچے نیل بعد اوقات ایک ایسا نور قلب سے ظاہر ہوتا ہے گویا اسے تمام عالم کو ملور کر دیا ہے اللہ تعالی ہم سننوں کو ایسی وضو نمال یہ نعمہ سے نوال ہے مخدومہ مخدومہ نماز سے لذت یاب ہونا ہے بڑی نعمہ ہے مخدومہ نماز سے لذت یاب ہونا بڑی نعمہ ہے ہمارے حضرت مجدید الفسانی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ غیر منتحیق علمان میں لذت محسن نہیں ہوتی ہے اور خصوص فرائد میں اس لیے کہ ابتداء میں زیادہ زیادہ ہے نفلی نمازوں میں لذت محسوس ہوتی ہے لیکن نہایت تو نہایت آخر میں یعنی اس وقت فرائد سے مربوط ہوتی ہے تو فرائد میں بھی ہو لذت آئی ہے بہت احنا ہم دیکھیں بعض اوقات ایسا نور قلب سے ظاہر ہوتا ہے وہاں اسے تمام عالم کو منور کر دی مقدومہ نماز سے لذت یاب ہونا بڑی نعمت ہے سب سے امدہ حال نماز کا حال ہے مہ گر وہی نہیں لکھا اللہ ہم سب لوگ سے بہر اپر فرمائے نماز سے لذت یاب ہونا بڑی نعمل بیشن ملا جاتا ہے جیسے بندہ اپنے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے نماز سے مطلی ہے مقدومہ نماز سے لذت یاب ہونا بڑی نعمل ہے ہمارے حضرت مجدد الف سالی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ غیر منتحی کو نماز میں لذت محسسر نہیں ہوتی ہے حضرت خصوص فرائد میں اسی ہے کہ ابتدا میں زیادہ زیادہ نفلی نمازوں میں لذت محسوس ہوتی ہے دیکھر نہایت نہایت آخر میں یہ نشبت فرائد سے مربوط ہوئی آتی ہے پھر وہ اس میں بیانے رکھتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے حضرت مجدد الف سالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لذت اداع نماز کے وقت حاطر ہوتی ہے نفس میں بشکل دخل نہیں ہوتا یہ بھی فرائد سچا حال یہی ہے نماز کے حال میں جو حال ہوتا ابھی کوئی سچا ہے حضرت بھی فرمایتا ہے لیکن نہایت و نہایت آخر میں یہ نشبت فرائد سے مربوط ہوئی آتی ہے ایکار دولت اس تاکرات ہے یہ بہت بڑی دولت لکھو اللہ کس کو لیتا رحمت ہے ایکار دولت اس کنو تاکرات ہے ہم حضرت مجدد نے یہ بھی طریف میں مایا ہے کہ جو لذت اداع نماز کا متحاصل ہوتی ہے نفس کو اس میں بلکل دخل نہیں ہوتا خالی صلی اللہ کے طرف ہنیاں لے ارباب نئیم نئیموہا ہنیاں ہنیاں لے ارباب نئیم نئیموہا اور یہ بھی طریف میں مایا ہے کہ نماز کا رتبہ دنیا میں ایسا ہے جیسے آخرت میں رویت باری طالعہ کا آخرت میں سب سے بڑی لذت اللہ کے رویت میں تو آمار میں سب سے بڑی لیمت نماز ہے نماز کا اسے دی یہ بہت خاص بہت ہے نی حضرت مجددین تحریف فرمایا ہے جو لذت اداع نماز کے بات حاصل ہوتی ہے نفس میں اس کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہنیاں لے ارباب نئیم نئیموہا اور یہ بھی تحریف فرمایا ہے کہ نماز کا رتبہ دنیا میں ایسا ہے جیسا کہ آخرت میں رویت باری طالعہ کا نماز دنیا میں ایسا ہے جیسا کہ وہاں سب درستہ جنت کی ایک طرف اور اللہ رب العزت کی دیارت وہ دویاں کی ایک طرف سب سے بڑی لہت ہے جہاں جنت میں لو رہا ہے لیکن رویت حصد میں نہیں ہوگی تیسے کبھی ہوگی تیسے ہوئی اللہ تعالی اور یہ بھی تحریف فرمایا ہے کہ نماز کا رتبہ دنیا میں ایسا ہے جیسا آخرت میں رویت باری طالعہ کا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام عبادات و وسائل نمازی ہیں تمام عبادات و وسائل نمازی ہیں اور نماز مقاسد میں سے ہیں تمام عبادات و وسائل نمازی ہیں اور نماز مقاسد میں سے ہیں یہ نماز خود مقاسد میں سے ہے یہ نہیں مقاسد کے لیے آ رہا ہے انسان جتنا زیادہ مورد درد و محبت ہوگا معایت و قرب میں کامی تر ہوگا فیلمہ درد عدروی المر و مومان احبا جب اللہ کی محبت ہوگی جب اللہ کے ساتھ ہو جائے گا معایت محبت صادق و ہر وقت نصیب ہوتی ہے معایت محبت صادق و ہر وقت نصیب ہوتی ہے سرور کائنات فکر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود محبویت ذاتیہ دوام حضن اور توسول فکر کے ساتھ رہتے تھے سب کچھ تھا ہے اس کے باوجود غمین ہے جیسا کے حدیر میں واید ہے جو شخص بے ایدار سے بے نسیب ہے لا 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 بہت ساتھ با لائے جو شخص بے ایدار سے بے نسیب ہے وہ چاپائے کے حکم ہے بلکہ بستے بکم دا جاہاں گمراہ تارہاں دوا کرو بھائی دا 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 اندورت سے بے مالا مالا بھرمانی ہے حیاتوں سے لیکھ رہے ہیں یہ دیکھتا ہے اس وقت اہد نبوت سے دوری ہے اس وقت اہد نبوت سے دوری ہے اور قربے قیامت کے ویسے بیدارتیں شائر ہوتی چلی جا رہی ہیں قربے کا اور بیدارت کی ظلمتیں عالم پر محیط نظر آ رہی ہیں سنت سنت غریب اور نادر ہو گئی ہے اور اس کے انوار بستور ہو چکے ہیں سنت مطروقہ کے جندہ کرنے اور علوم شریعہ پھیلانی کے لئے کمری حمد خوب مضبور بات ہو اور اس عمر کو وسیلی کمارے رضا بندی حق تعالیٰ بنالو نیز قربے بارگاہ محمدی کو بھی اس عمر سے دوڑو یہ مضمون حدیث ہے کہ جو سے میری ایسی سنت کو جو مطروقت العمل ہو گئی ہے جندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کا عمل ملے گا یہ بھی آیا سنت کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس سنت پر خود عمل کرے اور آلہ درجہ اس سنت کی نشو اشارت اور دوسروں کو اتوار عمل کرانے کی کوشش کرنا پیرزادہ حضر خادر محمود وزی اللہ کا نام لکھنا ہے خادر معظوم مجھ شکا مجھ شکا پیر ہے سوزادہ آپ معارک توحید وجودی سے جو کوئی جانتے ہیں شوق سے لکھیں یہ حال شریف ہے جس کو مجال سکون ہو سکتی ہے کیونکہ اکابیہ حضر اللہ نے اس توحید وجودی کو بیان کیا ہے اگر سے آل رہا ہے سکر و غلو مہین ہے اللہ تعالیٰ ہم سکتی ہے یہ سب حقائق ہیں ان حضرات کو حاصل تھی بیان کیا ہے اللہ وجہ البسیل بیان کیا ہے کیونکہ یہ قلبی چیز ہے اس کو عرفات دیتا ہے بیان نہیں کیا جاتا ہے اس کے سنے میں مختصر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سکتی ہے سنا دیا اس لیے یہ ساتھ سے بھی یہ بھی سب ہے اگر معلوم ہوگی جتنے پر ہم ہیں اس سے آگے بھی راستہ ہے آگے بھی مقام ہے ہے نہیں کئی جلدوں میں ہیں لعا کیجئے حالات آدم کی بھی بہت ہی ناغفتتیں ہیں لنگیں ہیں حضاقتیں ہیں پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ امن و امان اللہ تعالیٰ فرمائے اور اپنے لوگوں کی بھی ہے فادت اللہ فرمائے ہر کسی بھی خیر و بھرائی سے بہت پریشانی ہیں آج صبح بہت دیر تک رسال بیان نہیں کرتے لگے اگر باروں کے بعد یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے ہم لوگوں کو بھی غافت دینا چاہیے کبھی دعا سے تو شریک ہی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ جن اپنے بھائیوں پر مصیبتیں ہیں اللہ ان مصیبتوں سے بہت ہی رہی طرمائے شکου رہی ازمینائہ طرمائے ہا کیینrolling اللہ 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 موسیقی